اسلام علیکم دوستو میں ہوں تصویر حسین اور آپ دیکھ رہے کار ای 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 ف آئی الیکٹریشن دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ آجی ہاو ٹو ورک آئی اے سی آئی اے سی وال ہاو ٹو ورک آئی اے سی وال آف اینی کار دوستو آئی اے سی کا جو میننگ ہے وہ ہے جی آئیڈل ائر کنٹرول آئیڈل ائر کنٹرول وال اس کو کہتے ہیں جی یہ اس کو آٹو چوک بھی ہم کہتے ہیں تو یہ آپ کی کوئی بھی گاڑی ہے جو کپیوٹر والی ہے اس کا جو مین پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھوڈل باڑی کے اندر یہ آپ کا مانٹ ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی گاڑی سلو میں جب کھڑی ہوتا ہے یعنی کہ آپ جب گاڑی کے ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں اس ٹیم آپ کی گاڑی جو سلو کھڑی رہتی ہے آئر پی اے مینٹین رکھتی ہے اس میں کام کرتا ہے جی آپ کا آئی اے سی وال یعنی کہ ائر آئیڈل ائر کنٹرول آئیڈل ائر کنٹرول وال اچھا اس کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوگا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو انجین ہے اس کو سٹارٹ رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ائر کی اور ائر ائر اور فیول ائر اور فیول دو چیزوں کا مکچر بنتا ہے اور جس سے وہ اندر جب جاتا ہے اور جو ہماری کوائلز ہیں وہ آئر ٹیم وہاں پہ پلز جاری کرتی رہتی ہے اور بلاسٹ ہوتا رہتا ہے اور وہ اس کے پریشر سے ہمارا انجین آئر ٹیم سٹارٹ رہتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم گاڑی کو ایکسلیٹ کرتے ہیں یہ آگے ہماری ٹھروٹل باڈی اور یہاں سے ائر کا پائے پا جاتا ہے یہاں پہ اب یہ راستہ باند ہے تو یہاں پہ ایک تھروٹل باڈی کے یہاں سے اندر جانے کے لیے ایک راستہ بنایا ہوتا ہے اس میں بٹر فلائی لگی بھی ہوتی ہے بٹر فلائی موو کرتی ہے تو یہاں سے ائر داخل ہوتی ہے اندر ائر داخل ہوتی ہے تو میپ سنسر اس کو بتاتا ہے کہ جی اتنی ائر اندر جا رہی ہے اور وہ یہاں سے دیکھ لیتا ہے وہ اپنی رپورٹ دیتا ہے کمپیوٹر کو جی اتنی ائر کمپیوٹر کے سوری آپ کے تھروٹل باڈی کے دھرو اندر آ جاتی ہے اور یہ آپ کا جو آ گیا جی انجن یہ انجن ہے اور یہ اس کا یہاں سے رستہ اندر آتا ہے اس رستے کو کیا کہتے ہیں جی اس کو کہتے ہیں انٹیک مینی فیول یعنی کہ یہاں سے اندر آتی ہے ائر اور اس کے آگے اگر انجنکٹر لگے ہیں تو وہ یہاں پہ آگے مکس ہوں گے اب ائر آگی یہ اندر یہاں پہ لگی ہویا ہے تھروٹل باڈی یہ آپ نے جب ایکسیلیٹر کیا اس ٹیم ائر یہاں سے داخل ہوئی ساری اندر یہاں پہ ائر اتنا ہی اس میں فیول مکس ہوا وہ دونوں کا مکچر بنا اور گاڑی آپ کی سٹارٹ ہوگی مکچر کا ریشو کیا ہوتا ہے چودہ بائی سات چودہ سات بائی ون یعنی چودہ اشاریہ سات ایسا آپ کی ائر ہوگی اور ایک ایسا آپ کا فیول ہوگا مکچر بنے گا ایک اچھا مکچر اور وہ اندر آ جائے گا اب ہم یہ بات تو سمجھ گئے کہ جب بھی ہم ایکسیلیٹ کریں گے اور گاڑی ہماری جتنی ہم ریش دیتے جائیں گے ائر زیادہ آتی جائے گی اتنا ہی گاڑی ہماری زیادہ ریش ہوتی جائے گی اب جب ہم نے ایکسیلیٹر اندر سے چھوڑ دیا یہاں سے اس کی بیٹر فلائی بلکل بند ہو گئی ائر اندر بلکل کوئی نہیں آ رہی گاڑی کیا کرے گی گاڑی ہو جائے گی بند اب گاڑی کو سٹارٹ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے گاڑی کو سٹارٹ رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک یوں نیچے کی طرف کر لیتے ہیں یہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے ایک وال آئیڈل ائر کنٹرول وال یا آٹو چوک کہتے ہیں اس کو وہ کیا کرتا ہے جی وہ وہ یہاں سے چور رستے کے درو ایک تو ایک بار لکھ کے مٹاؤ تو یہ میرا بورڈ ہے اس پہ آ جاتی ہے چکنائی اس کو بھی چینج کرتے ہیں کہ اس ٹھوڑا ٹائم لگے یہ یہ جی جب آپ نے ایکسیلیٹر چھوڑ دیا اس رستے سے ائر اندر آنا بند ہو گئی اب کیا ہوگا کہ آپ کی گاڑی بند ہو جائے گی اب گاڑی کو بند نہیں ہونے دینا تو اس کا کیا ہوگا کہ یہاں سے اندر ایک اور رستہ ہے یہاں سے ائر جو اندر داخل ہوئی اس کے اندر اور یہاں سے اس چور رستے کے تھرو چلے گی آپ کے منی فیول کے اندر اس میں بہت کام یہ آتی ہے زیادہ سے زیادہ رستہ کام ہے اور اس میں ایڈجیسٹنگ ہوتی ہے آپ اس کو دائیں بائیں ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں دائیں بائیں ایڈجیسٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ تھوڑا سا کھول جاتا ہے یہ تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے اور اس حساب سے آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور کچھ گاڑیوں میں تو ایڈجیسٹنگ کا اگر نہیں ہے تو کمپیوٹر اس کو خود ایڈجیسٹ کر لیتا ہے تو وہ اس کے اندر کمپیوٹر کے اندر پروگرامنگ میں جا کے جب ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ اس حساب سے رپیم سیٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کی تین وائرز آتی ہیں عموماً اور تینوں کمپیوٹر سے آ رہی ہوتی ہیں اس میں زیادہ تار پانچ وولٹ پلس نیگٹیو اور ایک سگنل جو اس کو کمپیوٹر دیتا ہے جس سے اس کی ایڈجیسٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ آ گیا اس طرح جس طرح سے آپ دیکھیں گے کاربیٹر کے اندر بھی آپ کا ایک سلو جیٹ ہوتا ہے سلو جیٹ بھی کیا کرتا ہے سلو جیٹ کا بھی اسی طرح سے ایک سراخ سا یعنی اس کے پیچھے سے ایک سراخ ہوتا ہے جو سیدھا آپ کے منی فیول تک آتا ہے اور اس کے اندر ایک یہ لگاوہ ہوتا ہے یہ آپ کا سلو جیٹ سلو جیٹ کے اندر جب آپ ادھر سے ایک سیلیٹر دینا بند کر دیتے ہیں آپ کی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو بٹر فلائی بٹر فلائی بند ہو جاتی ہے تو پھر یہ وے یوز کرتا ہے وہ آپ کا سلو جیٹ اور اسی کو موڈینیشن کر کے اس کو تھوڑا سا کمپیوٹر کے ساتھ سیٹ کرنے کے لیے اس کو اڈجیسٹیبل بنا کے تو اس کو مانٹ کیا جاتا ہے آپ کی ثروٹل باڑی کے اندر اور ثروٹل باڑی کے اندر یہ بلکل اسی طرح سے کام کرتا ہے جس طرح سے آپ کا سلو جیٹ کام کرتا ہے تو یہ یہاں سے ائر کو لے کر تو اس چور رستے کے ثروح یہاں سے اندر دے دیتا ہے یہ جی آپ کا جو آئی ایسی والو ہے یہ اس طرح سے کام کرتا ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح ہم دو چار جو رہ گئے سینسر ان کو آگے ڈسکس کریں گے کر کے تو اس کے بعد ان کی وائرنگ کنیکشن اور باقی جو چیزیں وہ جانیں گے اپنے آنے والی ویڈیوز میں تب تک اللہ حافظ